اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امشور اور آر فائن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا آپ کو ایک امریکہ کا واقعہ سناتا ہوں بہت ہی ٹرسٹ ورتی ہے سچ کے اوپر مبنی ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ امریکہ جیسا ایاش ظالم امریکہ جیسا گلہ سڑھا معاشرہ بھی دنیا کے اندر سپر پاور ہے تو کیوں ہے کیونکہ وہاں پر کفر کا نظام تو ہے ظلم کا نظام نہیں ہے امریکہ کے ادھر ایک عورت تھی امریکہ کے ادھر ایک عورت تھی کارلے فے ٹرکر جس کو سزائے موت سنائے گی اس کا کیس کچھ یوں تھا کہ یہ عورت کارلے فے جب بچی تھی دس سار کے تو اس کی والدہ جسم فروشی کا کاروبار کرتی تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ آتی جاتی تھی اور نشے پر لگ گئی کچھ عرصے بعد جب یہ جوان ہوئی تو اس نے اور اس کے بائی فرینڈ نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہم کچھ اور کرتے ہیں پلان جسے امیر ہوا جا سکے کارلہ فے ٹکر اور اس کے بائی فرینڈ نے مل کر گاڑی چوری کرنا سٹارٹ کی انفارچنلی جب یہ پہلی گاڑی کی رابری کرنے جاتی ہیں تو نئے کرمنل ہیں اتنا ایکسپریئنس نہیں تو وہاں پر جب تناؤں بڑھتا ہے وہاں پر جب لڑائی ہوتی ہے تو ان دونوں سے فائر چل جاتا ہے جسے گاڑی میں ایک جوڑا میاں بیوی کی موت ہو جاتی ہے خیر یہ گاڑی لے کر نکل جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد امیرکن پولیس کارلہ فے ٹکر اور اس کے بائی فرینڈ کو ارسٹ کر لیتی ہے خیر عدالتی کیس سٹارٹ ہوتا ہے کچھ ٹائم کے بعد جب عدالت کے اندر ایویڈنس آتی ہے تو عدالت کارلہ فے ٹکر کو مجرم مانتے ہوئے سزائے موت سناتی ہے برحل سزائے موت سنانے کے بعد پھر وہ اپیلوں کی جھن جھٹ اپیلوں کا سلسلہ وہاں پر بھی ویسا ہی ہے جب پاکستان کے اندر ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان کے ڈیویجنل بینچ ایٹسٹرہ ان کے سٹیٹ بینچ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تو برحل یہ اپیلوں میں چل جاتی ہے تو کارلہ فے جو کہ ایک بد زبان ایک کرمنل مائنڈرڈ ایک جیل میں رہ کر یہ اپدم ہی چینج ہو جاتی ہے یہ اپنی جو مذہبی کتاب ہے بائبل اس کا مطالعہ کرنا شروع کرتی ہے اور اس کے مطالعہ کے اندر اتنی ڈیپتھ میں چلی جاتی ہے کہ اس کی ساری زندگی ہی چینج ہو جاتی ہے یہ ایک مذہبی سکولر بن جاتی ہے ایون دو جیل کے اندر قیدیوں کو تلیم دینا شروع کر دی جیل کے قیدیوں کی زندگی بدلنا شروع کر دی اس ایک مرڈر رابرر عورت نے ایک بد زبان عورت نے جس کے بارے میں بد زبان گندی عورت مشہور تھا اس نے لوگوں کی زندگی بدلنا شروع کر دی برحل اپیلیں جاتی ہیں اپیلیں ڈیسمیس ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں اپیل جاتی ہے وہاں پر بھی ڈیسمیس ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں اپیل جاتی ہے وہاں پر بھی اپیل اس کی خارج ہو جاتی ہے اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا جاتا ہے کیس واپس آ جاتا ہے سزائے موت کے لیے جب یہ خبر امریکہ میں پھیلتی تو امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے اندر کیونکہ یہ ریاست ٹیکساس کی ریاہیشی تھی وہاں پر ولولا پیدا ہو جاتا ہے کہ اس عورت کو چھڑوائیں یہ اب وہ عورت نہیں رہی یہ ایک مذہبی سکولر بن چکی ہے امریکن سیٹیزنز امریکہ کے پادری ان کے لیکچرار ان کے وکلا ان کے سیول سوسائٹی کے ممران ہم تمام اس عورت کی فیور میں جلسے جلوس کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کچھ نہیں بنتا ٹیکساس کا جو گورنر ہے اس کو امریکی شہریوں نے متفقہ معافی کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کو دیتے ہیں بٹ وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں امریکن گورنر ٹیکساس کا ہی کہتا ہے کہ مجھے گورنر قانون پر عمل درامت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے نہ کہ ایسے سیریس جرائم کے اندر خطرناک ملزمان کی سزا کو معاف کرنے کے لیے برحل جو پارڈن آف پیرول ہے وہ بھی اس کی سزا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ بھی اس کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے دوبارہ سے کنفرمیشن کے لیے جب کیس سپریم کورڈ میں جاتا تھا سپریم کورڈ یہ کہتا ہے کہ اگر آسمان سے فرشتے اتر کر اور پوری دنیا بھی اس عورت کی فیور میں نکل ہے پھر بھی امریکہ کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ جس شخص نے دو لوگوں کو قتل کیا ہو اس کو آج معاف کر دیا جائے اس وجہ سے کہ اس کی زندگی بدل چکی ہے اگر اس کی زندگی بدل بھی چکی ہے تو یہ اس کا اور اس کے گارڈ کا معاملہ ہے لیکن ہم دنیا میں رہ رہے ہیں ہمارے اوپر دنیاوی لاز امپوز ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں ان دو لوگوں کا بدلہ اس عورت سے لینا ہے جس کو اس نے قتل کیا تھا وہ سزا قتل معاف نہیں ہو سکتی برحل سینتی سال کی کارلا فے ٹکر کو سزائے موت دے دی جاتی ہے اس ایک کیس نے مجھے جھنجوڑ کے رکھ دیا کہ امریکہ کیوں سپر پاور ہے امریکہ کا گلہ سڑا معاشرہ کیوں سپر پاور ہے کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے وہاں پر انصاف کی وہاں پر مذہب نہیں دیکھا جاتا وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ امیر کون ہے غریب کون وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ طاقتور کون ہے کمزور کون وہاں پر صرف ظلم اور مظلوم دیکھا جاتا ہے وہاں پر صرف اچھائی اور برائی دیکھے جاتا ہے وہاں پر صرف قانون رول آف لا دیکھا جاتا ہے رول آف لا صرف یہ دیکھا جائے گا وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے موسیقی